کہ دعا جس لئے بھی کرو کہ یقین نہ کرو یقین تو بہت دعا لکھو کیونکہ تُسی جس لئے دعا کرنے پہنے ہو اللہ پاک جلنہ شانہو کو الممنے پہنے ہو تو وقت تُساں اے یقین ہونا چاہینا کہ جس ذات کو تُسی دعا پہ کرنے ہو اوزا تُسنی دعا سننے ہوئی پہیے کریم بھی ہے کہ قادر بھی یہ ترے جڑے ہیں بسط ترے صورت اندر کروائے کہ جس لئے دعا ہونے یہ نہیں کہ اس نے بیچ کوئی اگر کمزوری ہوئی تو وقت اس نے بیچ اس قسم نہیں صورت حال پیدا ہونی شکوک و شبات میں دعا کرنے اللہ یقین نہ دعا کریں کہ خالقِ قائنات اللہ شانہو کو الممنہ پہا تو جس ذات کو الممنہ پہا او ذات جاننی بھی ہے قریب بھی ہے کہ قادر بھی ہے یعنی عطا فرماؤنے تو طاقت بھی ہے تو مہربان بھی ہے تو اس نے علم اجھنے بھی ہے وقت دعا جس لئے کرنے پہ ہوتے ہیں ایک چیز ذہن جرکو کہ اسی اپنے قریب پر وردگار کو المنگنے پہ ہیں تو اسیدہ یہ دعا کرنا اس نے علم بھی ہے تو عطا فرماؤنے ہوتے قادر بھی ہے تو قریب بھی ہے عطا بھی ضرور فرمینا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تُسی دعا کی تھی کرو اے جیئے زباننا جنہا لاتو سے گناہ نہیں کیتے صحابہ اکرام عطا اللہ تعالی رحمہ جنہی قرآن کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسیدے جو کون ہے ایسا کہ جڑا ایسی زباننا لگاہ کرے جس نال اس گناہ نہیں کی تھی کون ہے اسیدے جو ایسا چاہتے تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ تُسی نا ہکی دوئی واسطے دعا کی تھی ہکی دوئی واسطے تُسی دعا کی تھی کیوں کہ جس لئے ایک شخص اپنے مسلمان بھائی واسطے دعا کرے نہ پیارے کہ جس لئے اس نے مسلمان بھائی واسطے اس نے حق کے جڑی دعا گینی پہ کہ جس زباننا لگینی پہ اس زباننا لگینی پہ ارشاد فرمایا کہ اے جی زباننا لگا کرو کہ جنہاں تو سب گناہ نہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ حیلہ محمین رضوان اللہ جو کون ہے ایسا کہ جیڑا اے جی زبان رضوان اللہ ترشاد فرما اس نے کہ ہیلا شریح ہیلے لو دنوں جائز ہو جائز جی کونا اے عیسال صحابتی نشستے دعا کرنا کیونکہ اللہ پاک اللہ شان و حور زندہ نیا دعاوں نے وجہ تو کر کے مرحومین نی بخشش بھی فرماینا انہیں دراجات برانتی برانتی ایک تک انسان نی زندگی اسے جڑے زندگی میں جڑے عمل کیتے ہیں یہ کہ زندہ نی دعا مرحومی نہیں ہے تو قرآن میں وچھ بھی اس نظر ثبوت موجود ہے حکم موجود ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشادات میں وچھ بھی اس نظر بیان موجود ہے بلکہ مرحومین دعاوں نے زیادہ مستحق ہے کیونکہ ہنو اس جہانے جا چکے ہیں جس جہانے تو نہ عمل نہیں زندہ نے زیادہ حق بن گانا کہ وہ نہ واسطے دعاوں کے شریح ہی لے نبی پاک علیہ السلام میں اشارت فرمایا کہ تُسی ہی کی دوئی ہے واسطے دعاوں کے دعاوں تُسی دیکھو قدیش کی جانا من کانا فی آجتے اقیے کانا اللہ فی آجتے جڑا مسلمان اپنے مسلمان بھائی نہیں ضرورت تفورت کرنے واسطے سوچھے نہ کوشش کرے نہ کہ میں نے اے مسلمان بھائی جڑا اے اس نہ اس نہ فلانا کم اے اس نہ فلانی ضرورت میں پوری کرا جس نے اس کوشش بھی چھونا اس سوچ بھی چھونا کہ میں اس نہ کام کرا میں اس نہ ضرورت پوری کرا تو اللہ پاک اس نہ ضرورت پوری بھرنا سبحان اللہ یعنی حقیدوئی واسطے مفلس ہونا اس نے یہ برکت کہ حقیدوئی لتا چھکنے نہ کوئی بندہ زیادہ بردہ نہیں بڑھتا کوئی حسن چوکھا مل نہیں ہوئی بلکہ وہ آپ نے ہی بجائے نبی پاک علیہ السلام ارشاد حقیدوئی واسطے دعا کرو تو اس دلہ ہاں تساہی سمجھو کہ جس لئے حقیدوئی مسلمان نے حقید دعا کرے نہ پہا کہ دعا اس نے حقید دعا کرے نہ پیادے سے جیڑی باریک کہتے ہوئے کہ جس نے حقید دعا ہوئے نہیں پہی جس زمان تو ہوئے نہیں پہی اس زبان نال اس بنا نہیں کیتا اس نے زبان نال گناہ نہیں کیتا اس نے زبان نال گناہ نہیں کیتا ان کس نے حقید دعا رہنی پہ جتھو رہنی پہ یہ اٹھے اس نے دعا کروئے دوسرے نے حقید دعا ہوئے اور اس وقت زیادہ قبول ہوئے کہ اس نے سترائی زیادہ مقید کی زیادہ خلوص زیادہ اللہ پاک جلدہ شان و اسام انہا کا ایک سمجھ توفیق نصیب فرمائے اور خاص کرتے جڑے عیسی علی سوابن اور مرہومین وقت جڑے جڑییں دعا ہوئے اور استخدار انہاں نویج اللہ پاک جسام وزید اخلاص نصیب فرمائے وہاں دعوان آرہ